اسلام علیکم ویورز میرے نام ہے آسف منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مائی ٹیپ سٹکس ویورز آج میں آپ کو اس طرح سے گرین سکرین ویڈیو بنانے سکھاؤں گا اور سارا کچھ اس میں بتاؤں گا کیس طرح سے گرین سکرین ریموف کیا جاتا ہے پہلے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے نیو پرجیکٹ پہ کلک کرنا ہے تو پرائیویسی کی وجہ سے میں آپ کو سارا کچھ اپنی گیلری نہیں دکھا سکتا تو یہ آپ نے کوئی بھی لیئر ایک سیلیکٹ کر لینی ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو فوکس کیجئے گا کہ میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں سارا اسی طرح سے کیجئے گا تو انڈنگ کو کلیٹ کر دینا ہے اور اس کا سائز بڑھا دینا ہے جتنا بھی سائز آپ رکھنا جاتا ہے جس طرح کے آپ کی ویڈیو کی لیئر ہے اور 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 لے پہ جو آپ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے ایڈ اور لے پہ کلک کر دینا ہے اور جو بھی آپ گرین سے گرین والے ویڈیو پہ کرنا چاہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے تو اس کا سائز یعنی کے ہو کر دیتے ہیں سیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو سارا کچھ میں اپنے حساب سے اس کو ایجیسٹ کر رہا ہوں تو آپ نے یعنی کیس طرح سے دیکھ کے سارا کچھ اس طرح سے آپ نے ویڈیو بغیر اپنی بنا لینی ہے تو آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح سے میں نے فسٹ والی ویڈیوز بنائی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی انشاءاللہ رام سکون سے اس طرح سے بنا لیں گے تو میرے باس اور کوئی اچھی پیکس ہیں میں بس یہی ڈاگ والی یعنی کے سیلیکٹ کر رہی ہے تاکہ حیران کن بھی لگے اور اس کے بارے میں جو ہے نیوزین کر مکر رہی ہو کلر پکر پہ کلک کر کے اس کا یعنی کے گرین سکرین جو بھی ہے جو بھی کلر ریمووو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو انٹینسٹی اس کی بڑھا دینی ہے جس طرح سے میں کر رہا ہوں تو اس کا گرین سکرین ریموو ہو چکا ہے کیونکہ بلکل بیک گراؤنڈ جو پیچھے والا تھا اس کا کلر بھی گرین تھا اس لئے آپ کو یہاں بے نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ہے کہ آپ سمجھ آ جائے گی اب لیئر پچھا کے اس کی فرسٹ کر دینا ہے اس کو فرسٹ لئیئر سیلیکٹ کر دینا یہ دیکھیں اس کا گرین سکرین اس کا ریموو ہو چکا ہے جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا تو اب سکرین کے مطابق جس طرح سے وہ سکرین نیچے آتی ہے اس طرح سے اس کا جانکہ سیٹنگ کرنی ہے تو میرے فرسٹ وائس آور ویڈیو ہے تین سال ہو گئے میرے چینل کو اور فرسٹ وائس آور ویڈیو ہے تو کوئی بھی غلطی یا کوئی ہو تو کمنٹس میں لازمی بتا دیجئے گا انشاءاللہ اس کو نیکس ٹائم صحیح کریں گے اور بتائیے گا کہ نیکس ٹائم آپ کو کونسی سلویشن بغیرہ جو بھی ہیں کہ آپ کو نہیں بنانا آ رہا ہے ویڈیو بغیرہ وہ میں آپ کو سکھا ہوں تو غور سے ویڈیو کو دیکھی گیا تو جس طرح سے میں سیٹنگ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کرنی ہے تو اس کا سائز میں ان کے بڑا ساری جو ہیں لیئرز ان کے برابر کر رہا ہوں اس برابر کر دی ہے جس طرح سے وہ ۔ آرہی ہے اس جس طرح سے وہ نیچے آ ہوسکار düور رکھا ہے اس کو سیئی کر력 میں کنا لیے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا الفر جانبھا ہے تو اس کو سیئی کر رہیئے ہیں اس کچرے With�یٹرین کو دیکھیں یہ جس میں ہوسکا اور NCE represented وہ نرے تھا ہےیکن کراہ اس کا سیٹنگ کر merkائی ہے لیکن اس کی کچکر میں بڑھا رہا ہوسکے کم ہوسکتا ہے مطابق میں کر دیتا ہوں کہ وہ بلکل یعنی کہ صحیح اس کا گرین سکرین ریموو ہو جائے تو اگر آپ کو یہ گرین سکرین میں وہ آ رہی ہو یہ میں تھوڑا مشکل میتھڈ سکھا رہا ہوں یعنی کہ جس طرح سے میں نے ویڈیو وہ والی بنائی ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیا ہے اور یعنی کہ ایک منٹ میں انشاءاللہ آپ سارا گرین سکرین ریموو کر لیں گے وہ آپ کو میں اس سے آگے جو ٹوپیک اس پہ سکھاؤں گا اور وہ اسی ویڈیو میں ہے یہ اس کو اب یعنی کہ اس کی سیٹنگ کر لینی ہے آپ نے میں اس کو کروپ کر لیتا ہوں جس طرح سے وہ پہلے سی سامنے سکرین کے کھڑ کے باتیں کر رہی تھی یہ دیکھیں میں نے اب یہاں پہ سیٹنگ کر لیا اس کو دوبارہ سے یعنی کہ میں ایڈ آور لے کر کے جب وہ یعنی کہ ہاتھ کو بکار کے اشارہ کر کے وہ بتا رہی تھی سکرین کے اوپر تو وہ اسی ویڈیو میں ہے تو اس کو میں پھر سے یعنی کہ یہاں سے کروپ کر لیتا ہوں اور ویورز یہ میری فرسٹ وائس آور ویڈیو ہے تو کوئی بھی غلطی یا کوتائی ہو تو معاف کیجئے گا اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا جس کو میں امپروف کر سکتا کہ تو بولنے سے میں اگر صحیح نہیں سمجھا با رہا تو سکرین پر فوکس زیادہ کیجئے گا کیونکہ وہاں پہ میں صحیح سے سمجھا رہا ہوں تو اس کا بھی گرین سکرین ریموب کر دینا ہے اور اس کی بھی سیٹنگ صحیح سے کر لینا ہے جہاں پہ یہ کٹ آؤٹ جہاں پہ اس کا نظر نہ آئے اب جو دوسری ہے اس کا بھی گرین سکرین ریموب کر دیتا ہے اور ان کو برابر میں کر کے سلیکٹ کر لینا ہے ویڈیو کو صحیح سے دیکھئے گا سمجھنے میں شاید آپ کو مشکل لگے لیکن بہت ایزی ٹاپک ہے یہ اور کمینٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو کس پر بنای جائے کیونکہ میں کوپی ریٹ فری انٹروز آوٹروز بناتے رہتا ہوں تو کمینٹس کر کے بتائیے گا اگر آپ کو ان کو مشکل لگتا ہے اپنے ویڈیوز میں ایڈ کرنا تو کمینٹس کر کے بتائیے گا نیکس ویڈیوز پر بنا لیں گے یہاں پہ آپ دونوں کی ان کے مینک سیٹنگ کر لیا ہے اور آپ جا کے ان کے لیئر کی جو ہے ان ساروں کو برابر کر لینا ہے یہ ٹاپک ختم کرنے کے بعد اس کے آگے جو ویڈیو ہے وہ بلکل یہاں جو سیکنڈ نیوز ان کے آپ کو یہ ریپورٹر نظر آ رہی تھی اس کا بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں وہ بڑا ایزی ہے یہاں پہ یہاں نے ہم نے ایکسپورٹ کر دینا ہے میرے ویسے زیادہ سکرین پہ فوکس کیجئے گا یہ دیکھیں ہم نے یہاں کر دیجئے تو یہ دوسری اس پہ آگے ہوں یہاں پہ آور لے اپنے کلک کر لینا ہے اور اس کو اپنے اس کے مطابق سیٹ کر لینا ہے اور ایڈ آور لے پہ فیسکلی کر کے اس جو نیوز ہیں یہ جو ریپورٹر ہے اس کی ویڈیو میں میں نے اس یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ اس کا ریموو کر دیتا ہے گرین سکرین کٹ اوٹ کر کے کروما کی کر کے اور کلر پکر جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ بلیو ہے یا گرین ہے وہ اس پہ سیلیکٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں بڑا آسانی سے یعنی اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا ہے اس کو سکرین کے مطابق سیٹ کر لینا ہے تو میرے پاس اور کوئی بیک گراؤنڈ تھا نہیں تو میں نے اس لئے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو وغیر اپنی ہو یا جو بھی ہو وہ آپ اسی طریقے سے ان کو کر کے اور اس کو ویڈیو کو اس کو اوپر لگا کے اس کا گرین سکرین ریموو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گا بڑا ایزی ٹاپک ہے یعنی یہ بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ پسند ہی ہوگی اگر پسند ہے یہ تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی